لاہور کے علاقے کسور پورا میں ربڑ کی فیکٹری میں لگی آگ پر نو گھنٹے بعد بھی کابو نہ پایا جا سکا فیکٹری کے تیخانے میں تحال آگ لگی ہوئی ہے تفصیلات جانتے ہیں اسد علی سے اسد علی بتائیے گا آگ کا آگ کی شدت ہیتنی ہے اور کیا عمل کیا جار ہے آگ کو بھجانے کے لیے جی بلکل بند روڑ کے علاقے کسور پورا میں تحال جو ہے نو گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی ریسکیو اہلکاروں کی محنت کے باوجود بھی ابھی تک آگ پر کابو نہیں پایا گیا ہے اگر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریسکیو اہلکار مسلسل آگ بجانے کے لیے مصروف ہیں لیکن آگ ہے کہ بجنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور ربڑ کی فیکٹری ہونے کے باعث جہاں پر جو ہے ربڑ کی شیرز آتی تھیں جس کو کاٹ کر بعد میں جوتے بنائے جاتے تھے جن کو آگے سپلائی کیا جاتا تھا ان میں اچانک آگ بڑک اٹھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج سے چند روز پہلے جہاں لیفٹ ٹوٹ گئی تھی جس کی مرمت کا کام جاری تھا اور اس دوران ویلڈنگ کے شولے بڑکنے کی صورت میں جو آگ لگی ہے اور آگ گراؤنڈ فلور پر لگی جس نے چند ہی سیکنڈ میں پورے گراؤنڈ فلور کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تھوڑی ہی دیر میں آگ جو تھی نیچے پڑی ہوئی شیرز اور نیچے پڑی ہوئی شیرز سا کو جا پہنچی جس کے باعث آگ آگ نے پوری فیکٹری کو جو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا آگ جو تھا جو ریسکیو اہلکاروں کے مطابق آگ سے تقریبا آگ پر ایک سے لیٹ گرنٹے کے قریب جو آگ پر فلحال کابو نہیں پایا جاسکا آسا دلی اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ موسیقی